شہریت قانون کی مخالفت کرنے والی کانگریس پارٹی پر پی ایم موڈی نے سوال اٹھائے ہیں پی ایم نے پوچھا کہ کانگریس اور اس کی معاون پارٹیاں پاکستان کے خلاف کیوں نہیں بولتے ہیں شہریت قانون کے خلاف مظاہرہ کرنے والے لوگوں سے پی ایم موڈی نے کہا کہ اگر اندولن کرنا ہی ہے تو پاکستان کے ستر سال کے کارنوموں کے خلاف کریں پی ایم نے پوچھا کہ پاکستان سے جان بچا کر بھارت آئے لوگوں کے خلاف جلوس کیوں نکالے جا رہے ہیں پی ایم نے پوچھا کہ پاکستان میں پناہ گزینوں پر جو ظلم ہوا ہے اس کی ذمہ داری کسے لینی چاہیے سمجھ جائے ہمیں ملی ہیں ان کو حل کرنا ہی ہوگا سمان سے ہی کرنے والا یہی سندے ہماری شکر کو بھی پیوز کرتا ہے پوچھا ہی کرتا ہے یہی تعلق ہے کہ دو ہزار چودہ کے بعد سے ہی سامان نے بھاگ کیے کے جیون میں سانسر پریبارتہ نانے والے عبود پروپ پیار دیش نے کیے آتنگوار کے ویدود بارد کی نیتی اور نیتی میں بچا کر سکتا ہی سکتا ہوں رہا ہے جمہو پسکی سے آرچی کال 370 کو ہٹا کر وہاں کے جیون سے آتنگوارنیسی تاکہ ڈور کرنے کا جمہو پسکی آمی ارداد کے لوگوں کے دعائے میں فکار کے نئے لکی شروعہ کا زندگی بھی آرچیتہ ہوں رہا ہے پڑوچی دیشوں میں اپنے آسکار کے خارت پوزا پرزاکی کے خارت پرطاڑی ہوئے آسکار سنسکوں کو گرینا اور سنمان دینے کا کام بھی دیش نے کیا ہے اور ان سے سب کے لیے بھگوان راہ کے جنگے خان پر ایک بھگوان راہ ہم نے کام مارک بھی پوری شانکی اور صحیح لوگ سے پسکت ہو چکا ہے کچھ ہر سے کہہ لے گی ہمارے لوگ کندر کی سب سے بڑی سمتا ہمارے سمتا ہمارے سمتا ہمارے سمتا ہمارے پارلہ اور ان کے ساتھ ہی ڈر اور ان کا منایا ایک آسکار سنسک مارک کی شانک کے خلاف ہی آج تو کھڑا ہوا ہے نئے شہری ترمیمی قانون کے خلاف کیرل اسمبلی میں تجویز پاس ہونے کے بعد مرکزی حکومت الٹ ہو گئی ہے حالانکہ ریاستی گورنر نے تجویز کو خارج کر دیا ہے لیکن عام لوگ دیگر ریاستی حکومت سے ایسا کرنے کا مطالبہ شروع کر چکے ہیں یہ رپورٹ دیکھیں سی اے اے کو لے کر بیانبازی کے بیچ کیرل اسمبلی میں اس کے خلاف ایک تجویز پاس کر دی گئی ہے کانگریس اتحاد کی حمایت سے بائے مہاز سرکار نے ریاست میں اس کے نفاظ سے صاف انکار کیا ہے سی ایم پن رائی ویجین نے ٹویٹ کر اسے ریاست کی تہذیب اور آپسی بھائی چارے کے خلاف بتا دیا حالانکہ مرکزی حکومت کے بعد گورنر عارف محمد خان نے بھی اس فیصلے کو آئین کے خلاف بتایا ہے سی اے اے کے خلاف ریاستی اسمبلی میں تجویز پاس ہونے کی مانگ دیگر ریاستوں میں بھی بڑھنے لگی ڈی ام کے نے تمیلناڈو اسمبلی میں بھی ایسی تجویز لانے کی مانگ کی ہے جبکہ تیلنگانہ بی جے پی اسے جمہوری نظام کو چیلنج کرنے والا قرار دے رہی ہے اور دو کے مشہور شایر فائز احمد فائز کے غزل ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے سیاست کا مرکز بنتی جاری ہے سی اے کے خلاف مظاہرے کے دوران کانپور آئی آئی ٹی میں پڑھنے پر سوال اٹھے ہیں اسے اور شکایت پر اس کو ہندو مخالف بتایا ہے جس کی جانچ کے لیے کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے زی سلام کی یہ ریپورٹ دیکھیں بس نام رہے گا اللہ کا جو غیب بھی ہے حاضر بھی اردو کے انقلابی شاعر فائز احمد فائز کے اسی شیر کو لے کر آج کل ملک میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے ہم دیکھیں گے کہ اس شیر کو لے کر آئی آئی ٹی کانپور نے جانچ کرانے کی بات کہی ہے سی اے کے خلاف مظاہرے کے دوران اس کو پڑھنے کی شکایت کرتے ہوئے اسے ہندو مخالف بتایا گیا ہے حالانکہ فائز نے ایک غزل انیس سو انیاسی میں پاکستانی تانشاہ زیاؤلحق کے خلاف لکھی تھی فائز احمد فائز کے شیر پر سوال اٹھانے والوں کا موازنام مغل بادشاہ سے کرتے ہوئے جابید اختر نے اس کی حقیقت بتائی انہوں نے کہا کہ آزادی کے ساتھ ہی ملک کی تقسیم کے درد پر جس کی شاعری نے آنسو بہائے ہوں اس پر سوال اٹھانا زیب نہیں دیتا بایا مہاز لیڈران نے بھی فائز کی شاعری پر سوال اٹھانے والوں کو آڑے ہاں تھو لیا نئے شہدت ترمیمی قارون کے خلاف جامعہ ملیا اسلامیہ احتجاج کا مرکز بنا اس دوران یونیورسٹی میں داخل ہو کر طلبہ کے ساتھ ہوئی زیادتی کے خلاف کئی تعلیمی اداروں میں ناراضگی جتائی جا رہی ہے اسی دوران کانپور آئی آئی ٹی میں شروع ہوئے مزاریوں کے دوران پڑھی گئی اس غزل پر اب سیاست شروع ہو گئی ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا یو پی میں تشدد پھیلانے کے الزام میں پی ای فائی یعنی پاپلر فرنٹ آف انڈیا پر بین لگانے کی تیاری ہے پی ای فائی کے سیمی سے رشتوں کی جانج بھی کی جائے گی شہریت قانون کے مخالفت میں ہوئے تشدد میں پاپلر فرنٹ آف انڈیا یعنی پی ای فائی کا نام سامنے آنے کے بعد وزارت داخلہ اب اس بات کی جانج کر رہا ہے کہ پی ای فائی کا سیمی سے کسی طرح کا لنک ہے یا نہیں مرکزی وزیر روی شنکر پرساد کا کہنا ہے کہ اتر پردیش سرکار نے معاملے کو مرکز کے سامنے رکھا ہے اب وزارت داخلہ ثبوتوں کی بنیاد پر آگے کی کاروائی تیہ کرے گا پی ای فائی کی بہت بھومی کا آ رہا ہے یہ سامنے میں تو ہومینسٹری اس بارے میں ثبوت دے کر تیہ کرے گا ان کے خلاف بہت مرڈ اور کڈناپنگ کیا روپ ہیں وہی یوپی سرکار کی اکلیتی معاملوں کے وزیر محسین رضا نے پی ای فائی کو لے کر ایک بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ جب ایک آتنکی سنگٹھن ہماری بین ہوئی ہماری دیش میں اس کو آتنکی سنگٹھن بین کیا گیا اس کے جو کارکرتا اس کی جو آئیڈیولوجی کے لوگ تھے وہ گھوم تو ہندوستان میں ہی رہے ہیں نا ہم بین تو کریں گے اس کو بھی لیکن ہم ان کی سوچ کیسے بدلنے جو لوگ اس سوچ کے تحت اس طرح کی سنگٹھن بنا رہے ہیں اتر پردیش پولیس نے کرمینل کیس میں شامل ہونے کے الزام میں پی ای فائی کے 25 لوگوں کو گرفتار گیا ہے یہ گرفتاری ریاست کے الگ الگ حصوں سے ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ یوپی میں سی اے اے کے خلاف ہوئے احتجاج کے دوران تشدد بھڑک گیا تھا جس میں کئی لوگوں کی موت بھی ہوئی تھی میورو ریپورٹ زی میٹیا